بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اسمتِ زہرہ کی ورسدار سلام سلام مملکتِ غم کی تاجدار سلام سلام سبتِ نبی کی شریکِ کار سلام سلام جورتِ حیدر کی یادگار سلام وقارِ مریم و ہووہ سلام ہو تشپر سلام سانیِ زہرہ سلام ہو تشپر جگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے گرانی رسنوں توق آزمائے ہوئے جو درد دل میں تھا اس کو دوان بنائے ہوئے سوے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر قدم قدم پہ مقاسد کے عظمتوں کا خیال نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال ردا چھنی تو بڑھا اور عظمتوں کے جلال کھلے جو پال تو نکھرا حسینیت کا جمال نقیبِ فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی دلوں پہ ثانی زہرہ یہ تیرا ایسا ہے عطا کیے ہیں وہ آنسو جو روحِ ایمان ہے سوگواران امامِ مظلومِ کربلا فلق پہ محرم کا چاند دیکھا صفے ماتم بچھائی اس لیے کہ بطول کے گھر کے اجڑنے کی خبر و بیغام لائیا تھا دو محرم سے رونے والے کربلا کے ککم مصیبتوں کو بیان کر کے روتے رہے شبِ آشور زینب کا مرسیہ کانوں سے ٹکراتا رہے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب دس محرم کی صبح غریب بھائی کی مظلومیت کو دیکھنے والی زینب اپنے بھائی کو لاشے اٹھاتے دیکھ رہی ہے لو آشور کا سورج ڈوبا ہم نے وہ عزا خانے جو سجائے تھے ہم خاک پہ بیٹھ گئے کیوں اس لیے کہ آلِ محمد خاک پہ بیٹھے رہے جن کے خیمیں جل گئے میں بس اتنی گزاریش کروں گا کہ آپ سب کوئی گھڑ گھڑ کے نہ رونا اس لیے کہ ہم نے احساس کی دنیا میں کچھ اماریاں تیار کی ہیں جن کو نسبت دی ہے علی کی بیٹیوں سے وہ عزت ماہ بیٹیاں جن کو سرننگے کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا ہو وہ بے بازار میں بے مقن و چادر پھرائی گئیں غیرت دار کے لیے کیا یہ مر جانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ علی کی بیٹیوں کا تعرف بازار میں یوں کرایا جا رہا ہے کہ یہ باغیوں کی بہنیں ہیں زینب بی بیوں کی طرف دیکھ رہی ہے میں کیسے عرض کروں میں کیسے بیان کروں آپ سے ہماریاں آئیں گے سر جھکا لینا خبردار خدارہ کوئی جوان دوڑ کر کے بوسہ لینے کے لیے آگے نہ بڑھے اس لیے کہ یہ تنی سہمی ہوئی ہیں کہ جو بھی ہاتھ اٹھتے تھے یا تو پتھر مارنے کے لیے یا تازیانے مارنے کے لیے جسے قدم قدم پہ رولایا گیا ہو اسے زینب کہتے ہیں جسے خون کے آنسوں رولایا گیا ہے اسے زینب کہتے ہیں ابھی آپ نے مجلی سماعت کی کیا قیامت کے مسائب پڑھ رہے تھے کلیجہ پھٹ جائے سلام ہو امیر کائنات علی مرتضیٰ پر سبر کی ایسی مثال کہ جو جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر توڑتے تھے اور پانی میں ڈوبو کر کھاتے تھے جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے جو ہر دردہ سیدوں کی فریاد پر تڑپ جاتے تھے جنہوں نے سلطنت میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہوں کا وقار دکھایا جنہوں نے عیش و نشات کو مو نہیں لگایا حرز کو پاس آنے نہیں دیا توقع کو چھوڑا نہیں کائنات سے مو موڑا نہیں دنیا کے ہاتھوں دین کو بیچا نہیں توقع کو سر کا تاج بنایا تقدس کو کائنات میں جگہاں دی دنیا کی تمام طاقتیں جس کی حق پسندی اور صداقت نوازی کے سامنے سربسجود ہو گئی اسے علی کہتے ہیں مگر ایسا صابر کہ جو ہر جنگ کا فاتح تھا رسول کی زندگی میں امت سلام کرنے آتی تھی پیغمبر کے پردہ کرنے کے بعد رہلت کے بعد اسی گھر پہ آگ اور لکڑیاں لائی گئیں اس گھر کو جلایا گیا بطول کی پسلیاں ٹوٹیں فاطمہ مرسیہ پڑتی رہیں علی خون کے آنسوں رو تیرے آپ کی آوازیں بلند ہونے لگیں خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں امیر کائنات کا سبر دنیا دیکھے علی جیسا سابر تاریخ کہتی ہے کہ جب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو غسل دینے لگے تو علی دیوار کا ٹیک لے کے چیخ مار کر کے روئے بیٹیوں نے پوچھا بابا آپ جیسا سابر رو رہا ہے سلمان نے پوچھا تھا یا علی آپ آواز دیا کیا بتاؤں بطول کی پسلیاں ٹوٹی تھیں فاطمہ نے بتایا یہ اسی کی بیٹیوں کی اماریاں آنے والی اسی مظلومہ شہزادی کی بیٹیوں کی اماریاں آنے والی مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کریں چھوٹے چھوٹے بچے سامنے کھڑے ہوئے کہیں کوئی بچہ یہ نہ پوچھ لیں انہماریوں میں بچوں کی اماریاں ہیں یا نہیں ہیں جو کربلا سے مدینے سے بچے اٹھائی سجب کو چلے تھے وہ سب روہوں کی نظر ہو گئے اس میں ایک بی بی ہے جس کی اماری آئے گی جسے امہ کلسوم کہتے ہیں تاریخ کہتی ہے کربلا سے شام تک کچھ نہیں بولی کچھ نہیں بولی مگر ہاں وطن وطن ہوتا ہے جب بی بی لٹ کر کے سب کچھ اجڑ گیا ہے مدینے آئی تو دور سے مدینے کو دیکھا تب اس کی خاموشی ٹوٹی اس نے آواز دیا مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی ہم لوٹ کے آئے ہیں تو گودیاں اجڑ گئی ہیں خدا یا ان آوازوں پہ رحمت نازل کر پوری شباب جاگے ہیں آج اماریوں کے استقبال کے لئے آپ کھڑے ہوئے ہیں میں بس تھوڑے سے لمحے اور آپ کے اس کے بعد تبرکات آنے لگیں گے مجھے بھی پتا ہے بہت دیرہ آپ ایسے کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں مگر جن کی اماریوں کے استقبال کے لئے انہیں اتنا سفر تیکر آیا گیا کہ پیروں میں چھالے تھے چھالے پھوڑ گئے پیروں سے خون رستہ تھا دیکھنے والے پوچھتے تھے کون سا قافلہ گزرا ہے یہ خون کے نشان کیسے آلِ محمد سلام ہوتوں پر شریعت بج گئی سوگواروں وہی علی جس نے سبر کا اپیمانہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی ہے علی جیسا صابر تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹیں علی نے غسل دیا چیخ مار کر کے روئے مگر جب دربت میں فاطمہ کو اتار رہے تھے بطول کتے کا آواز دی تھی بنتِ رسول بابا سے کہ دی جیگہ علی شرمندہ ہے جیسی امانت دی تھی واپس نہ کر سکا شاید فاطمہ کی بھی آواز آئی ہو علی تم جیسا صابر نہیں دیکھا مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کر دیکھیں ہر بات روایت میں نہیں لکھے ہوتی ہے احساس بھی کسی چیز کا نام ہے میں احساس پڑھتا ہوں سوگواروں میں کیسے ارز کروں آپ کی خدمت میں کلیجہ پھٹ جاتا ہے علی نے آواز دی ہوگی فاطمہ نے علی آپ جیسا بھی صابر نہیں دیکھا یا دلاؤں آپ کو ایک موقع کچھے گارے مٹی کے گھر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جہاں پیغمبر سلام کرنے آتے تھے اس گھر سے ایک بیٹی کی آواز آتی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا مدینے والے علی کے پاس آئے سوچیں علی کی کیفیت کیا ہوگی علی ان سے کہہ دی یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں اب علی فاطمہ سے کیسے جا کے کہیں آواز یا بنت رسول مدینے کے لوگوں کو ایک شکوہ اور شکایت ہے فاطمہ نے پوچھا ابل حسن وہ کیا کہ وہ کہتے ہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں فاطمہ نے علی کا چہرہ دے کے پوچھا تو یا علی بابا پہ نہ روئے تاریخ کہتی ہے ممیر کائنات حضرت علی نے بی بی کو ایک جگہ بنا کر کے دے دیا جیسی بیت الحزن کہتے تھے جہاں شہزادی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتی تھی اور بیٹھ کے رویا کرتی تھی لیکن ایک روز فاطمہ گھر میں آئیں بچوں کے چہروں کا رنگ زرد ہو رہا تھا کون بچے حسنین شریفین ثانی زہرہ زینب ام اے کل سوم علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا چہرہ زرد ہو رہا آواز دی یا علی کیا آج بابا بہت ہی آدھا ہے فاطمہ نے روکے کہا علی میرے بابا کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے بی بی آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے آواز دی یا علی کیا کہوں تیز دھوپ ہوتی تھی تو میں ایک پیڑ تھا اس کے نیچے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جاتی تھی اور بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی یا علی امت نے آج وہ پیڑ کٹ دیا ہے میں پورے دن دھوپ میں بیٹھی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی عزیزوں سوچو وہ بچے اپنے ماں کو روتا ہوا دیکھتے تھے تو زینب بھی دیکھتی تھی کہ اممہ بابا کو اس قدر یاد کر کے رویا کرتی ہیں اس قدر یاد کر کے رویا کرتی ہیں علی گھر میں داخل ہوئے چہرے کا متغیر چہرہ فاطمہ نے پوچھ لیا یا علی میں نے کیا سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں علی نے فاطمہ کے طرف دیکھ کر کے کہا یا علی بنت رسول سلام تو بہت بڑی بات ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے یہ میں ایک آپ کو اشارہ دے رہا ہوں اشارہ پیش کر رہا ہوں مصیبتیں کوئی بیان نہیں کرتے ہیں سوچئے کیسی مصیبت اس گھر پہ آگئی امت نے کیسا سلوک کیسا سلوک دیا یہ بچے اس گھر میں اس پورے منظر کو دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں لو اسی درمیان تاریخ کہتی ہے ایک بی بی جس نے چکی چلا ہی بچوں کے لئے کھانا لباس تیار کیا آواز دیا یہ میری زندگی کا آخری دن ہے میرے بچے جب گھر میں آئے ہیں تو ہم ماں کے مرنے کی خبر نہ دینا پہلے بچوں سے کہہ دینا کھانا کھا لے تاریخ کہتی ہے بچے گھر میں آئے جیسی گھر میں داخل ہوتے ہیں آواز دی گئی بچوں آؤ کھانا کھالو بچے مخاطب ہوگے کہتے ہیں آپ نے بغیر امہ کے کبھی کھانا کھاتے دیکھا ہے کیا جواب دیا جائے بچے روتے ہوئے ماں کے قریب پہنچے امہ اس حال میں چھوڑ کے چلی گئیں لوالی نے غسل دیا چیخ مار کے روئے رات کا سناٹا ہے پورا مدینہ چین کی نیند سو رہا ہے ایسے میں بچے ماں کے جنازے کے پاس بلک بلک کے رو رہے ہیں تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں میں اتی بڑے مجمع سے پوچھ رہا ہوں ایک سوال کر رہا ہوں مجھے بتائیے اس بستی میں آپ رہتے ہیں دور دراز سے انجمنے آئیں ہیں آج تک آپ نے کوئی ایک ایسا جنازہ بتائیے اپنے ہوش میں کہ جس میں جنازہ گھر میں رکھا ہو جس کی ماں مر گئی ہو ان کے بچوں سے کہا جائے جا کے فلا فلا شخص کو بلالاؤ یہ غربت ہے آل محمد کی غربت ہے یہ امیر کائنات نے مام حسن کو بھیجا ہے تاریخ کہتی ہے حسنین گئے رات کا سناٹا مدینے میں لوگ چین کی نیند سو رہے ہیں گھر سے ایک جنازہ نکل رہا ہے اس میں چند لوگ شامل ہیں جس میں ایک بڑا صحابی چراغ لیے ہوئے آگے آگے چل رہا ہے ایک بچی ہے جو گھر پہ رکنے کو تیار نہیں ہے ایک بچی ہے جو گھر پہ رکنے کو تیار نہیں ہے بڑا صحابی سلوان چراغ لیے ہوئے آگے آگے پیچھے پیچھے یہ بچے ایک بچی رکنے کو تیار نہیں ہے تاریخ عجیب منظر پیش کرتی ہے کہ رات کے سناٹے میں جب جنازہ چل رہا تھا تو ایک بچی کی ہشکیوں کی آواز اس سناٹے کو توڑتی تھی جب اس کی ہشکیاں بڑھنے لگتی تھی تو ایک بہادر تھا وہ بڑھ کر کے اس کا بازو پکڑ لیتا تھا جب بازو پکڑتا تو اس کی ہشکیاں اور بڑھ جاتی تھی بازو پکڑنے والے کا نام تاریخ علی بتاتی ہے سسکیاں ہشکیاں لینے والی کا نام زینب بتاتی ہے لو ماں کا جنازہ رات کے سناٹے میں دفن کر دیا گیا بچے گھر پہ آئے مگر ہاں ابھی یہ بچے ماں کو یاد کر کے رو رہے تھے کہ اس گھر پہ ایک نئی مسئبت وہ کیا کریم باپ سابر امام امیر کائنات علی مرتضی جو اس حولناک محول میں جب زمانہ دشمن ہوا ہے علی کے سر پہ ضربت مار دی جاتی ہے یہ آواز بیتو شرف تک پہنچتی مسجد کوفہ علی کے سر پہ ضربت لگی آواز بیٹیوں تک پہنچی بیٹیوں نے تڑپ کتنا کہا ہائے میرا روزے دار بابا ہائے میرا روزے دار بابا زخمی حالت میں علی کو گھر لائے جاتا ہے بیٹیاں دیکھ رہی ہیں کبھی ابباس کے پاس جا کے پوچھتی میرا بابا بچ تو جائے گا کبھی بھائی حسن کے پاس جاتی بھائیا حسن میرا بابا بچ تو جائے گا کبھی حسین کے پاس جا کے کہتی میرا بابا بچ تو جائے گا لو علی تین دن مہمان رہے بیٹیوں نے باپ کو بھی رخصت کر دیا مگر مسئیبت ختم نہیں ہوئی ابھی کچھ دن گزرے تھے تاریخ آنے والی قیامت کے تاریخ کسی نے زینب سے جا کے کہا بی بی چلو قیامت آگئی کہا کیا ہوا کہ تیرے بھائی کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں زینب دوڑی بھی آئی خاک پہ بیٹھ گئی اما جس گھر کو چکھیاں پیس پیس کے سمیٹا تھا وہ گھر اجڑ رہا ہے بھائیہ حسن کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں زینب بھائی کے ٹکڑوں کو تشت میں سمیٹ رہی لو حسن نے بھی آنکھیں بند کر لیں ایک شوق تھا وہ شوق یہ تھا کہ جنازہ شان سے گھر سے رخصت ہو جائے جنازہ شان سے گھر سے رخصت ہو جائے سفید کفن پنھایا گیا گھر سے جنازہ رخصت ہوا ایک مرتبہ غازی گھر میں آئے بہنوں نے دیکھا کہ غازی کے چہرے پہ غیز کے آثار ہیں پوچھا اباز کیا ہوا روتا ہوا اباز کہتا ہے کہ بھائی کے جنازے پہ تیر برسائے جا رہے ہیں آقا حسن کے جنازے پہ تیر برسائے جا رہے ہیں تلوار لی دورتا ہوا آیا حسین آئے بازو پہ ہاتھ رکھ دیا بس ابھی نہیں کربلا روتے ہوئے غازی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جنازہ واپس گھر میں آیا سفید کفن سرخ ہو گیا تھا جنازے پہ اتنے تیر پیوست تھے کہ جنازے سے تیر نکالے گئے بہنوں نے اتنا پوچھا میرے بھائی کی خطہ کیا تھی آواز دیا نانا کے پہلو میں جگہ چاہتے تھے امت کو گوارہ نہیں لو آواز آگئی جنت البقی سے لاؤ چکیاں پیس کے میں نے پالا ہے اپنے پہلو میں میں سلا لوں گی بقی میں حسن کو دفن کر دیا گیا مسئیبتیں ختم نہیں ہوئیں اٹھائیس رجب آگئی روتے ہوئے حسین گھر میں داخل ہوتے ہیں گھر میں آئے زینب پریشان ہو کے پوچھتی بھائیہ کیا ہوا حسین رو کے کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجْهُونَ کہ بھائیہ کیا ہوا کہ مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا تو پھر بھائیہ کہ میں عراق کی طرف سفر تیہ کروں گا مجھے دربار میں بلایا گیا ہے سن رہے ہیں آپ بس تھوڑے سے وقت میں آپ کا لے رہا ہوں تاکہ تبرکات آتا ہے تو آپ ایسے پرسا تو دیکھو ایک زینب نے کتنی مصیبتیں اٹھائیں ابھی میں مدینہ بیان کر رہا ہوں کربلا تھوڑی بیان کہ نہ بازار نہ شام نہ دربار نہ زندار یہ تو مدینہ ہے یہ اپنے نانا کا اپنا وطن ہے اپنی زمین ہے جس کی ناز برداری پیغمبر نے کی یہ اپنا وطن ہے مدینہ اٹھائیس سے جب کو روتے ہوئے حسین کبہیہ کا مجھے دربار بلایا گیا ہے بچ جیسے ہی دربار کا نام سنا زینب نے بھائی کے ابا کا دامان پکڑ لیا کہ بھائیہ میں دربار نہیں جانے دوں گی کہ زینب کیوں کہ جب سے ماں خالی ہاتھ دربار سے لوٹ کے آئی ہے دربار سے یقین اٹھ گیا ہے بھائیہ میں دربار نہ جانے دوں گی حسین کہتے بہن میرا مدفن مدینہ نہیں ہے میرا مدفن کربلا ہے میرا مقتل مدینہ نہیں ہے کربلا ہے بہن مجھے دربار جانے دو زینب کہتی نبہیہ میں دربار نہ جانے دوں گی تاریخ کہتی بھائی بہن میں ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اسی دوران جناب لبابا مولا غازی کی شریع کے حیات جن کا وہاں سے گزر ہوا ٹھہر کے اس منظر کو دیکھا روتی بھی آئیں آنے کے بعد جس حجرے میں غازی اپنے بیٹے فضل کو سینے پہ بٹھائے پیار کر رہے تھے دیکھا اور خاک پہ بیٹھ گئی شاید اس بیبی نے محسوس کر لیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے باپ کے سینے پہ بیٹا ہے تھوڑے لمحے کے لیے پیار کر لیں اسی بیچ میں فضل کی نظر پڑ گئی کہ بابا دیکھو لگتا ہے قیامت آگئی کہ کیا ہوا کہ اممہ زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے اب باس نے پوچھا کیا ہوا کہ قیامت آگئی میں نے مدینہ اجڑتے دیکھ لیا کہ کیا ہوا کہ شہزادی آقا کے ابا کا دامن پکڑے ہوئے کہتی میں دربار نہ جانے دوں گی آقا کہتے بہن مجھے دربار جانے دے اب باس نے سینے سے فضل کو اتارا اب باس دوڑا ہوا اس خجرے میں آیا جہاں بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی دی میری طرف دیکھنا بہت زیادہ مسائب نہیں پڑ سکتا جیسے یہ منظر محسوس کیا زینب نے اپنے بھائی کے مانوس قدموں کی آہٹ محسوس کی بھائی کے ابا خدا من چھوڑ دیا کہ جا بھائی دربار جا میرا زامین عباس آ گیا جا بھائی دربار جا میرا زامین عباس آ گیا جا بھائی دربار جا میرا زامین عباس آ گیا اللہ بہن کو کس قدر بھروسہ ہے اپنے بھائی کے اوپر آواز دیا باس جیسا حسین بھیج رہی ہوں ویسا حسین واپس چاہیے جیسا حسین بھیج رہی ہوں ویسا حسین واپس صحیح آپ کی آوازیں بلند ہیں ہاں گریئے کا یہی حق ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے خدا کرے آپ کی بہن سلامت رہے خدا کرے کسی بولے باپ کو جوان کی میت نہ اٹھانے پڑے خدا کرے کسی کا گھر لوٹا نہ جائے آج ہماریوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں بڑے مہمان آئے ہیں وہ سب کہہ رہے ہوں گے آمین 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 لوٹا تو ہمارا گھر گیا ہے سوگوار ہوں ابباس جیسا حسین بھیج رہی ہوں ویسا حسین واپس سے یہ تاریخ کہتی ہے کہ غازی مولا حسین چلے جیسے ہی دربار پہنچے مولانا ابباس سے کہا ابباس مجھے پتا ہے بابا نے تمہیں دعاوں میں مانگا ہے ابباس میں دربار میں جا رہا ہوں مجھے اکیلے بھولایا گیا ہے غازی تم یہیں ٹھہر جاؤ غازی کچھ بولا نہیں روتا ہوا اس طرف سے دیکھا جیسے زینب نے رخصت کیا تھا کہنا یہ چاہتا ہے آقا شہزادی سے وعدہ کر کے آیا ہوں تاریخ کہتی روک دیا اپنے بھائی ابباس کو دیکھیں سبر اور اطاعت امام اسے کہتے ہیں سلیق اطاعت کسی نے اگر سکھایا ہے تو وہ غازی ابباس ہے خدا کے قسم ایسا سبر زمانے میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا سوچو جسے کربلا کے لیے مانگا گیا وہ کربلا میں جنازے اٹھا رہا تھا جو شجاعت کا جوہر تھا وہ جنازے اٹھا رہا تھا میں کیسے عرض کروں ابباس کو روک دے کہ ابباس تم یہیں ٹھہر جاؤں میرے بھائی مجھے دربار میں جانے دو دکھو تم فاتح خیبر کے بیٹے ہوں اگر کوئی میری شان میں گستاخی کرتا ہے ابباس میں تمہیں آواز دوں گا پھر تم جانو اور یہ دربار جانے ابباس کو روک دیا حسین دربار میں گئے گفتگو ہی سوال بیعت ہوا آقا نے انکار کیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اسی دوران ایک آواز بلند ہوئی اس سے اچھا موقع نہ ملے گا حسین کو قتل کر دو رات کے اندھیرے میں حسین کو قتل کر دیں گے اتنا سننا تھا خدا کی قسم مر جانے کا مقام پہلی بار آقا کے لبوں پہ اپنا نام سننے والا ہے شیر آواز دیا کیا تم مجھے مجبور سمجھتے ہو کیا چاہتے ہو بلاؤں ابباس کو اتنا سننا تھا کہ غازی دربار میں تلوار لے گر کے آگیا حسین نے بازو پکڑے ابباس ابھی نہیں کرولا میرے بھائی لوہ حسین دربار سے آگے زینب مسلے پہ بیٹھی دعا کر رہی بارے لازمانہ دشمن ہے اس گھر سے جنازوں کا ایک سلسلہ ہے پروردگار میرے بھائی کی خیر ہو جیسے ہی بھائی کو دیکھا سجدہ شکر میں سر رکھ دیا اب جو سجدہ میں سر رکھا تو قیامت ہے زینب نے بھائی کو دیکھا آواز دیا ابباس نظر نہیں آتا اب جو زینب نے ابباس کو تلاش کرنا شروع کیا تو کیا دیکھا ایک ہجرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی زینب گئی بھائی کے بازو پکڑ کے کہتی ابباس کیا ہوا کہ شہزادی آقا سے پوچھو مجھے بار بار روک کیوں دیتے ہیں میں زندہ کیوں کروں کیا بابا علی نے اسی دن کے لیے مانگا تھا حسین نے کہہ دیا ابباس ابھی نہیں کربلا میں نہیں پڑھتا ماں صاحب لو آگئی کربلا آگئے کربلا ایک منظر اور پیش کروں گا تبرکات آنے لگیں گے آپ نے حق کے گریہ ادا کر دیا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے تاریخ کہتی دو محرم کو ایک عارضو لیے ہوئے ایک حوصلہ لیے ہوئے ایک جذبہ لیے ہوئے کہ بابا علی نے مجھے کربلا کے لیے مانگا ہے آگئے کربلا میں تاریخ کہتی دو محرم کو خیمے نزب ہونے لگے فرات کا کنارہ ہے ساحل ہے غازی خیمے نزبک اپنے ہاتھوں سے کرنے لگے میری طرف دیکھنا جب نزب کرنے لگے خیمے تو بنی حاشم کے بچے آگئے اور آ کر کے کہتے ہیں چچا علی اکبر یہ جگہ کتنی اچھی ہے فرات کی تھنڈی ہوائیں اس سہرہ میں خیموں میں پہنچیں گی تو بچوں کو بہت راحت ملے گی پھر اکبر نے ایک سوال اور کر لیا چچا ایسا تو نہیں کہ یہ خیمے فرات سے ہٹ جائیں عباس نے اپنے اٹھارہ برس کے یوسف کی طرف دیکھا شاید کہنا یہ چاہتا تھا کہ عباس کی موجودگی میں کس میں اتنی طاقت ہے جو خیمے ہٹ آتے اور نہ محمد آگئے بڑے مامو جان یہ جگہ کتنی اچھی ہے خیمے نزب ایسے تو نہیں خیمے ہٹ جائیں گے عباس ہر بچے سے وعدہ کرتا رہا آگئی تین محرم حکم آگیا کہ فرات سے خیمے ہٹ جائیں بس کیا تھا عباس نے تلوار اٹھائی ایک خط کھیچا شیر بھی پھر گیا حسین نے دیکھا کیسے رکے عباس کو کچھ بولے نہیں خیمے میں آگئے زینب نے بھائی کی کیفیت دیکھے کہ بھائیہ کیا ہوا کہ زینب سہارہ دے دو میری بہن پوچھا کیا ہوا کہ میں عباس کو یہ کہہ کے روکتا ہوا آیا ہوں ابھی نہیں کربلا 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 زینب اتنا بتا تو بھائی کو آج روکوں کیسے اپنے شیر کو روکوں کیسے اللہ جانے بھائی بہن میں کیا گفتگو ہوئی جیسے ہی عباس نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا ایک مطبع مشیعت امام کو اطاعت امام کے جذبے نے محسوس کر لیا قدموں میں سر رکھ کے آواز دی آقا آج نہ روکنا آقا آج نہ روکنا آواز دی عباس میں روکتا نہیں ہوں میری خواہش یہ ہے کہ خیمیں ہٹا لیے جائیں ارے یہ کیا کہ دیا آقا اتنا روکے عباس نے کہا آقا اتنی تو اجازت ہے نا کہ عباس اپنے ہاتھوں سے خیمہ ہٹا لے لو عباس روتے ہوئے خیمہ ہٹا رہا ہے کبھی اکبر کی طرف دیکھ کے کہتاو اکبر معاف کر دینا بچوں مجھے معاف کر دینا سوگواروں مر جانے کا مقام ہے یا نہیں ہے عباس اپنے ہاتھوں سے خیمہ ہٹا رہا ہے نہیں پڑتا میں عباس کی شہادت ہاں اتنا ضرور کہوں گا ایک ماں جس نے عباس تیار کیا تھا جب مدینے میں یہ اعلان ہونا شروع ہوا بشیر نہ کہا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا اس ماں سے پوچھو جس نے عباس بھیجا ہے جس نے عباس بھیجا ہے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا حسین شہید کر دیئے گئے جیسے ہی یہ خبر ایک معظمہ کے کانوں سے ٹکرائے کا بشیر چپ ہو جا یہ اعلان نہ کر پوچھا بی بی کیوں اس لیے کہ میں نے اپنے بہادر بچے بھیجے ہیں پوچھا یہ کون ہے کہا مادر عباس ہیں قدموں میں سر رکھ دیکھا بی بی ایسا نہ کہو حسین مارے گئے یقین نہیں آتا کہ تجھ سے کس نے کہا حسین مارے گئے کہ بیرون مدینہ قافلہ ٹھہرا ہوا علی ابن الحسین آخہ نے حکم دیا جا کے اعلان کرو یقین آگیا کچھ بولی نہیں نجف کا رخ کیا علی سنا کچھ آپ نے حسین مارے گئے کہ بی بی ایسا مت کہو کہ کیا ہوا تجھے نہیں پتا میں ماں ہوں نا میں نے اپنے بہادر بیٹے بھیجے تھے آوازی بی بی تیرے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا کہ نہیں تجھے احساس نہیں ہے تو نہیں جانتا میں ماں ہوں نا میں نے اپنا عباس بھیجا تھا سوچو اس ماں کو یقین کتنا ہے آوازی بی بی کیا بتاؤں عباس تیرا مارا گیا کہ ایک بات بتا پہلے میرے بچے مارے گئے یا پہلے حسین کہ بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے کہ عباس کہا تھا کہ بی بی بچوں کے لئے پانی لینے کے لئے گیا تھا پانی لایا اللہ جانے ماں سے کیا جواب دیا ہوگا ہاں اتنا ضرور کا بی بی تیرا بیٹا پانی تو لایا نہیں مگر اس کے بازو کٹ گئے تھے ماں نے سنا کربلا سن رہی ہے اپنے بیٹے کے چھجاہ سن رہی ہے مجھے ایک بات بتا عباس کے بازو کٹ گئے کہاں پانی پہنچایا یا نہیں حسین کے بچے پیاسے تھے آواز دیا بی بی اس کے بازو کٹ گئے آواز دیا پانی پہنچایا یا نہیں کبھی بھی اس کے آنکھوں میں تیر لگ گئے پانی پہنچایا یا نہیں کبھی بھی مشک چھت گئی آنکھوں میں تیر لگا تھا زانوں سے تیر نکال رہا تھا ایک لئین نے سر پہ گرز مارا ایک لئین نے سر پہ گرز مارا کہ میرا عباس کا حسین عباس کے پاس ہے سر زانوں پہ رکھا پیار کیا آواز دیا اباس یہ کان سننے کو ترس گئے تم نے کبھی ہمیں بھائی کہکے نہیں بلایا آقا کہکے بلایا ہے آواز دیا پھر کہا اباس نے مدینہ کا رکھ کر کتنا کہا اماں ناراض ہو جائے گی اماں ناراض ہو جائے گی کہا حسین نے کہا اباس بھائی کہکے بلا دو ایک مرتبہ یہ کان سننے کو ترس گئے کہا اماں ناراض ہو جائے گی ابھی حسین کہی رہے تھے اباس بھائی کہکے بلا دو اباس مدینہ کا رخ کرکے خاموش ہو جاتا تھا اباس کے کانوں میں ایک آواز ٹکرائی اباس کیوں نہیں بھائی کہکے بلا دیتا کیا میں تیری ماں فاطمہ نہیں ہوں لو ایک ماں کا حکم تھا ایک ماں کی وسیعت تھی اباس نے بھائی کہا دنیا سے رخشت ہو گیا حسین مشکلم لیے کمر پکڑے ہوئے اباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی لوغازی کا علم آ رہا ہے ہائے مدینے میں حسین کی سنانی لے کے آیا ہے اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا ہائے بہنیں ترپ رہی ہیں صغرہ دوڑی ہوئی آئی ہوگی میرا چچا باز کہا ہے مولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم ہے کربلا کے ہاں یہی حق کے گریہ ہے اے میری پردہ دار بہنوں خدا کرے تمہارے بھائی سلامت رہے یہ زینب کے بھائی کا علم ہے جو کربلا میں پیاسہ مارا گیا علم تو آیا مگر علمدار نہ آیا مدینے سے جو قافلہ بڑی شان کے ساتھ گیا تھا وہ مدینے سے گیا تو ہے مگر لوٹ کے نہ آیا اللہ ہو اکبر یاقا حسین کی سنانی لے کے آیا ہے سوگواران امام مظلوم کربلا زندان شام میں ایک بچی نے اپنی جان دے دی اور اپنی جان دے کر ان قیدیوں کو رہائی دلوا دیا ہے یہ رہا ہو کر کے جا رہے ہیں یہ رہا ہو کر کے جا رہے ہیں نظر جھکا لینا ابباز کے علم کے ساتھ ساتھ اس مظلومہ بہن کی اماری آنے والی ہے جسے زینب ام کلسوم کہتے ہیں اس بی بی کی اماری آنے والی ہے جسے زینب کہتے ہیں ام المسائب مجلس میں سنا تھا بھی آپ نے کیا قیامت کے مسائب پڑھ رہے تھے زینب وہ زینب جس نے بہت مصیبتیں اٹھائیں اسی زینب کی اماری کے ساتھ ایک اماری اور ہے وہ شہزادی ام کلسوم کی ہے بس ایک بات میں بی بی کے مسائب نہیں پڑھتا بس اتنا کہوں گا ہماری جب آ جائے تو غیرہ دار بھائیوں خدا کرے تمہاری بہنیں سلامت رہیں بہن بہت ناز کا نام ہے میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں جب موقع ملتا تب میں کہتا ہوں دور دراز سے انجمنیں آئیں ہوئیں ہیں بہنوں نے آپ کو رخصت کیا اگر آقا کا مات ہم کرنے جا رہے ہو شہزادی کے بھائی کا مات ہم کرنے جا رہے ہو جاؤ سلامت رہو ماں نے تمہیں رخصت کیا ہوگا بہن نے تمہیں رخصت کیا ہوگا مگر اکثر ایک بات میں کہتا ہوں کہ ماں قرآن صدقہ لے کے در پہ آ جاتی ہے رخصت کر دیتی ہے لیکن ایک ہے جو سامنے نہیں آتی گھر کے کسی حصے میں چھپ کے رو رہی ہوتی اسے بہن کہتے ہیں جو کہتی پروردگار میرا بھائی آ جا رہا ہے سلامتی کے ساتھ اسے لوٹا دینا اس مامتہ اس محبت اس پیار کا نام مامتہ ماں ہے اور بہن عجیب محبت کا نام ہے اللہ نے ایسی محبت بہن کے دل میں رکھی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے سو گوران امام مظلوم کربلا آپ کے سامنے تبرکات آنے والے ہیں میں عرض کرنے لگا ہوں کیسے بتاؤں آپ کو پورے دربار میں اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد جب دربار میں تاب اتنی آئے گا ہماری ہے جب دربار میں لائے گیا یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا پاس میں اسی گھر میں ایک بی بی تھی جسے اسی گھر سے تربیت لی تھی جسے ہند کہتے ہیں بیٹھی ہوئی تھی پردے میں آل محمد بیردہ ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے قیدی بنے کھڑے تھے سجاد ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں تھا زینب فرزہ کے پیچھے سر چھپا رہی تھی آہستہ سے کہا بہن امی کلسوم وہ دیکھ رہی ہے کون بی 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 ہے امی کلسوم نے کوئی جواب نہیں دیا پھر آواز دیا بہن امی کلسوم میں آپ سے کہہ رہی ہوں بہن وہ دیکھ رہی ہیں جو پردے میں بیبی بیٹھی ہوئی ہے امم کلسوم نے کوئی جواب نہیں دیا پھر زینب شہزادی نے کہا بہن امم کلسوم وہ بیبی جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہے جب آپ سنوں گے امم کلسوم نے آحصہ سے کہا بیبی میں دیکھ نہیں سکتی کہا کیوں کہ جب سے میرا باس مارا گیا ہے میری دور کی نظر کمزور ہو گئی ہے جب سے میرا باس مارا گیا اے غازی بہنوں نے بہت یاد کیا ہے لوشو گوار ہو علی قسمت ماں بیٹی سانی زہرہ زینب اور شہزادی امی کلسون کی اماری آ رہی ہے نظر جھکا لینا یہ پردہ دار بی بیوں کے اماریاں ہیں میں دو منٹ کے لیے گزارش کرتا ہوں ٹھہر جائیے اماریاں نہیں آئیں ایک بات سن لیجئے تاریخ اتی امیر کائنات حضرت علی نے جب حکومت کی باغڈور اپنے ہاتھ میں لیا اور کوفی کو اپنا دارالحکومت بنایا تو امیر کائنات حضرت علی کا دوسرا دن تھا دوسرا دن آپ نے اپنے بیٹے حسن کو بلایا کہ میرے لال حسن مجھے کوفے میں اچھا نہیں لگتا کہ بابا کیوں کہ اس لیے کہ میری بیٹیاں نہیں ہیں علی کہہ رہے ہیں میری بیٹیاں نہیں جاؤ بیٹیوں کو لے آؤ مام حسن لینے کے لیے گئے جب تو مولا نے آواز دی حسن میرے لال قریب آؤ کہ بابا کہ جب میری بیٹی زنبوں میں کلسوم آئے تو مجھ بابا علی کو بتا دینا مجھ بابا علی کو بتا دینا اور حسن اس بات کا خیال رہے کہ رات کا اندھیرہ ہونا چاہیے تاریخ کہتی کہ زنب امی کلسوم ایک محمیل پر سوار ہو کر کہ کوفے میں جیسے ہی داخل ہوئی کوفے کا در تھا کسی نے آکھ کہ آہصہ سے کہا علی تیری بیٹیاں آ رہی ہیں امیر کائنات بڑے اور آہصہ سے اپنی زنب ام کلسوم کی اماری کے ناقے کی مہار اپنے ہاتھوں میں لے لیا کسی نے زنب سے کہا بی بی تیرے ناقے کی مہار تیرا بابا علی پکڑے ہوئے ہیں اس بات کا احساس آپ نہیں کر پائیں گے بیٹیاں کر پائیں گے باپ کتنی عظیم دولت ہے بیٹیوں کے لیے ایک مرتبط زنب نے آہصہ سے محمیل کا پردہ ہٹایا دیکھا علی ناقے کی مہار پکڑے رو رہے ہیں آواز دیا بابا روتے کیوں ہوں عجب نے علی نے آواز دیو گی زینب گواہ رہنا آج جب تم کوفے آئی ہو تو ناقے کی مہار بابا پکڑے ہیں بازار بند ہے رات کا اندھیرہ ہے اے زینب تجھے ایک بار بازار اور آنا ہوگا جب بازار سجی ہوئی ہوگی سر پہ چادر نہ ہوگی اللہ اکبر لو زینب کو یاد آگیا کوفے جب آئی تھی تو اعلان کیا جا رہا تھا یہ باغیوں کی بہنیں ہیں علی کی بیٹیاں ہیں لو بی بیوں کی ہماری آ رہی ہیں نظریں جھکا لو اے زینب ام کلسوم سہزادی آپ کو سلام کرنے کے لئے اتنے سوگوار آئے ہوئے ہیں سوگواروں آقا زادیوں کی ہماری آ رہی ہیں سہزادی زینب ام کلسوم کی ہماری آ رہی ہے عدب و اعترام سے سلام کریے پرسہ پیش کیجئے زینب کیا لے کے گئی تھی کیا لے کے آئی ہے زینب کیا لے کے گئی تھی کیا لے کے آئی ہے جس کا بھرا ہوا گھر تھا جس کی کل کائنات اجڑ چکی ہے جس کی کل کائنات اجڑ چکی ہے وہ زینب لیجے زینب ام کلسوم سہزادی کی ہماریاں آپ کے درمیان سے گزر رہی ہیں سلام و ہمارا کربلا کے مظلوموں پر سلام و ہمارا شہزادی ثانی زہرہ زینب پر ارباب اعزا بی بیوں کی ہماریوں کے آنے کا سلسلہ ہے بہت زخم ہے کلیجے پر بہت زخم ہے کلیجے پر میں کیسے ارز کروں اب آپ کے سامنے ایک ماں کی ہماری آ رہی ہے جوانوں تم تڑپ کر کے اسے سلام کر لینا اس کا اٹھارہ برس کا بیٹا مار آ گیا اس کا اٹھارہ برس کا بیٹا مار آ گیا بڑے ارمانوں سے پالا تھا بڑے ارمانوں سے پالا تھا اس بی بی کا بھی ارمان تھا لیکن جب یہ بازاروں سے گزرتی تھی تو شام کی عورتیں رہتی تھی اور یہ کہتی تھی جب نو کے نیزہ پر سر دیکھتی تھی یہ کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو وہ کہتی تھی نہیں وہ لیلہ زندہ ہے اس بی بی کو ایک بات اور بہت یاد آتی ہوگی وہ کون سا منظر جب یہ بی بی گزر رہی تھی اس کا اٹھارہ برس کا بیٹا پیاسا اکبر بڑھا باپ اسے رخصت کر رہا تھا تو رخصت ہوتے وقت جوانوں یہ فقرہ آپ کے لیے ہے اکبر نے روحتے وقت اپنے بابا سے ایک بات کہی تھی بابا میں جا رہا ہوں مقتل میں ممکن ہے لوٹ کے نہ سکوں بابا اگر میں مارا جاؤں تو میری ماں میرے غم میں ماتم کرے گی بابا میری ماں کو سہارہ دینا بابا میری ماں کو سہارہ دینا اے اکبر سہارہ تو بہت دور ہے ماں کے ہاتھ پسے پشت باندھیے گئے اے اکبر ماں رو رہی ہے مگر یہ بی بیاں کھل کے رو نہ سکیں لوسو گواروں شہزادی لیلہ کی اماری آ رہی ہے اے لیلہ تم پہ سلام ہو اٹھارہ برس کا یوسف مارا گیا بی بی تیرے اکبر کے سینے پہ برچھی لگی ہائے وہ ماں جب بیٹے سے ملنے کے لیے خیمے کے در پہ آئی جب اکبر کے سینے پہ برچھی لگ چکی تھی تو بی بیوں نے کہا تھا لیلہ بابی کیا اپنے بیٹے اکبر سے ملنے نہ جاؤ گی آواز دیا جانا تو چاہتی ہوں مگر کیا کروں آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے کوئی مجھے سہارہ دے کہ مجھے میرے اکبر تک پہنچا دے لو سو گواروں سہزادی لیلہ کی اماری آپ کے درمیان سے گزر گئی آپ پرسہ دے رہے ہیں نظر جھکا لیجئے اب آپ کے سامنے ایک اماری اور آ رہی ہے یہ وہ اماری ہے جس نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا جب اس گھر میں آئی تھی تو امت سلام کرنے آتی تھی پیغمبر اکرم سلام کرنے آتے تھے محبتوں کی تذبیر میں گندھا ہوا یہ گھر تھا گھر کے ایک دن چکی فاطمہ چلاتی تھی ایک دن یہ بی بی چلاتی تھی حسنین و شریفین کی خدمت یہی کیا کرتی تھی اس نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا زینب کی ناز برداری کرتے ہوئے امیر کائنات علی کو دیکھا تھا مگر یہ بی بی اس نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ جب ان بی بیوں کو قیدی بنایا گیا جس کے پاس پتھر تھا وہ پتھر مارتا تھا جس کے پاس کھولتا ہوا پانی تھا وہ پھیکتا تھا جس کے پاس صدقہ ہوتا تھا وہ پھیکتا تھا سر زکا کر کے شاید مدینہ کا رخ کر کے آواز دیتی ہوگی یا رسول اللہ کیا مجھے یہی دن دیکھ نہ رہ گیا تھا یہ زینب کی ڈھال بنی رہی زینب کے ساتھ ساتھ تھی بس ایک منظر پیش کروں گا ہماری آ جائے گی سوگواروں تاریخ کے تیسی دربار میں دربار یزید میں یزید کہتا میں نے سنا ہے علی کی بیٹی حسین کی بہن بھی آئی ہوئی کہاں کہاں ہے کہ وہ جو سفید چاندی جیسے بالوں والی بوڑھی عورت ضعیفہ ہے نا اس کے پیچھے جو سر چھپائے بیٹھی وہی زینب ہے وہی زینب ہے سوچو فضا کتنا بڑا سہارا بنی ہوئی ہے زینب کا تاریخ کہتی ہے کہ شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا فضا سامنے آئی کہ شمر خبردار شمر خبردار شمر نے تازیانہ اٹھایا اس بی بی کے ہاتھوں پہ مارا جیسی ہاتھوں پہ مارا تو خون کا فوارہ چھوٹا اس بی بی نے دیکھا کہ جزید کے چاروں طرف حبشی سپاہی کھڑے ہوئے تھے جس نے حبش کی زبان میں کچھ کہا حبش کی سپاہیوں نے پہچان لیا ارے یہ تو میری شہزادی رہ چکی ہے یہ تو میری شہزادی رہ چکی ہے اور فوراً انہوں نے ننگی تلوارے نکال لی جزید کا حلقہ بنا لیا کہ جزید روک لے شمر کو اب اگر اس نے میری شہزادی کے شان میں کوئی گستاخی کی تو یہ دربار خون کا دریہ بن جائے گا جملہ سنو برداشت نہ کر پاؤ گے پتہ اس کے بعد کیا کہا حبشی سپاہیوں نے کہا جزید اس سے کہہ دے کہ اسے ان بی بیوں کی طرح لا وارث نہ سمجھے اسے ان بی بیوں کی طرح لا وارث نہ سمجھے اتنا سننا تھا کہ آہستہ سے زینب نے کہا اما ہٹ جاؤ سامنے سے زینب تازیہ نے کھانے کے لیے تیار ہے نجف کا رخ کر کے آواز یا بابا اب تو تیری بیٹیوں کو لا وارث بھی کہا جا رہا ہے لو فضہ کی اماری آ رہی ہے شاید اس بی بی کی آواز آ رہی ہوگی شریعت بچ گئی زینب کی چادر چھن گئی سلام و ہمارا فضہ تم پر بی بی زینب کی ڈھال بنی رہی زینب شہزادی کا سہارا بنی رہی ہاں سوگواران امام مظلوم کربلا یہ شہزادی فضہ کی اماری ہے اے بی بی فضہ تم نے اس گھر کو آباد بھی دیکھا تھا آج یہ گھر اجڑ بھی گیا ہے ہاں لو سوگواران امام مظلوم کربلا آپ نے شہزادی فضہ کے اماری کی زیارت کر لیا بس دو تین تبرکات اور رہ گئے ہیں سب سے آخر میں ایک ساتھ دو اماری آئیں گی ایک ساتھ دو اماری آنے والی آگے اماری ہوگی اور اسی ہماری کے پیچھے ناکے پر ایک ارمان ہوگا ایک ارمان ہوگا بڑے شانس اس حملے کے اپنے جلوسوں میں چلتے ہیں اس کے اردگید بچے حلقہ بنایا ہوئے روتے رہتے ہیں سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں ارے رباب کے ششمائے کا جھولا جس کی جلیوی لکڑیاں اممہ سینے سے لگا کے اپنے پاس رکھتی تھی اس کے پاس کچھ بچا نہیں تھا جب یہ زندان سے رہا ہو کے کربلا آئی ہے تو دن کی دھوپ اور رات کی عوش میں بیٹھی رہتی تھی آواز دیتی تھی ہائے ہمارا تو کوک بھی اجڑ گیا گود بھی اجڑ گئی سوہاک بھی اجڑ گیا دن کی دھوپ اور رات کی عوش میں بیٹھی رہتی تھی خدایا کسی کو ایسے لوٹا نہ جائے سوگوران امام مظلوم کربلا آئی کربلا میں اپنے وارث کی طربت پہ خود کو گرا دیا یہ آج چودہ سفر کی تیرہ سفر کی صبح ہے اور قیامت ہے دس کو سکینہ مر گئی زندان میں اللہ جانے کیسے جنازہ ہوتا اللہ جانے ان غریبوں نے کیسے اسے لہت کے حوالے کیا اللہ جانے ان بیبیوں نے رباب کو تسلی کیسے دی ہوگی رو رو کے یہی کہتی رہو گی ہائے میرا مخدر دو بچے لے کر کے آئے تھی ایک کو دو بار نہر کیا گیا ایک کربلا سے شام تک تماشے کھاتی ہوئی زندان میں گھڑ گھڑ کے مر گئی سوگواروں اللہ جانے اس بیٹی بی بی کے اس بچی کو جلے وے کرتے میں دفن کر دیا گیا زندان سے سب رہا ہوئے سکینہ نے اپنی جان دے کر کے اپنی شہادت دے کے خود کو قربان کر کے ان قیدیوں کو رہا کروا دیا یہ قیدی رہا ہو رہے ہیں آتے ہیں زندان کے در پہ چوتھے امام نے ہر بی بی اکلا کے محمل میں سوار کر دیا سیاہ اماریاں تھی ہر بی 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 بیٹ گئی اب جو تلاش کرنا شروع کیا کہیں رواب نظر نہیں آتی تھی چوتھے امام نے دیکھا تو ماں کہتی ہے سجاد تھوڑی دیر ماں کے اس طربت پہ بیٹھا رہنے تھا سکینہ سے رو رو کتنے ہی کہتی تھی بیٹا معاف کر دینا سکینہ میں وطن جا رہی ہوں میں گھر جا رہی ہوں عجب نے آواز آئی اور امام اپنا اپنا مقدر ہے میرے حصے میں زندان ہے میں زندان میں رہ لوں گی مدینہ جانا تو مدینہ کو جا کے میرا سلام کہہ دینا کہہ دینا سکینہ نے بہت یاد کیا ہے ماں کو سمجھایا اللہ کے سوار کیا اب خود آپ کا ہمارا بیمار امام ہتکڑیاں اور بیڑیاں سمح لے ہوئے آیا آ کے اپنا رخصار بہن کی طربت پہ رکھ دیا بہن بھائی کو معاف کر دینا تو تماشے کھاتی رہی تیرا بھائیا تجھے بچا نہ سکا بہن تجھے سفر کرنے پہ مجبور کیا گیا تیرا بھائی تجھے بچا نہ سکا لو سارے قیدی زندان سے رہا ہوئے کربلا آئے کربلا میں رخصت ہونے لگے چوتھے امام آئے رباب نے چلتے چلتے وعدہ کیا اے میرے والی وارث وعدہ کر کے جا رہی ہوں رباب دن کی دھوپ اور رات کی عوث میں بیٹھی رہے گی اس لیے کی آپ کا اللہ شاہ اللہ اکبر لو بی بی دن کی دھوپ اور رات کی عوث میں بیٹھی رہتی تھی جناب مختار کو خبر ملی اللہ جانے اصغر کا قاتل مارا گیا یا نہیں حرملا کو واصل جہنم کیا ایک خط لکھا چوتھے امام کو اور آواز دی میں نے سنا ہے ہماری شہزادی دین کی دھوپ اور رات کی عوث میں بیٹھی رہتی ہے اس بی بی سے کہہ دینا کہ غلام کی خواہش یہ ہے کہ سائے میں چلی جائیں چوتھے امام خط لے کر کے آئے میری طرف دیکھنا ایک سے دو منٹ میں تبرکات آ رہے ہیں خط لے کر کے آئے اور آنے کے بعد کہ اممہ اصغر کا قاتل مارا گیا بی بی سر جھکائے بیٹھی رہی کچھ نہیں بولی آواز دی اممہ اصغر کا قاتل مارا گیا بی بی کچھ نہیں بولی پھر کہ اممہ اصغر کا قاتل مارا گیا رباب نے سر اٹھایا روتے ہوئے سجاد کی طرف دیکھا آواز دی میرے اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا ہے نا کہ اممہ چچا مختار نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میں نے سنا ہے ہماری شہزادی دن کی دھوپ اور رات کی ہوس میں بیٹھی رہتی سوگواروں تم نے بڑا عظیم احتمام کیا ہے خدا نے تمہاری اس عزا کا قبول فرما ہے ان بی بیوں کے زخموں کا مرحم لے کر کے آئے ہو یہ آنسو سوگوار پیش کر رہے ہیں سوگواروں چوتھ اممہ چچا مختار نے خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ سائے میں چلی جائیں آواز دی میرے لال کربلا رونے کے لیے کافی ہے میرے لال بیٹے کی حیثی سے کہنا امام کی حیثی سے نہیں کہنا کہ اممہ خواہش ہے کہ آپ سائے میں چلی جائیں کہ میرے لال میں سائے میں جانے کو تیار ہوں مگر ایک شرط ہے کہ اممہ وہ کیا کہ میرے لال تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو میں سائے میں چلی جاؤں آواز دی اممہ کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دو جس جس پہ نظر پڑھتی ہے کربلا یاد آتی ہے کہ میرے لال میرے والی وارس کا لاشا پہ کفن پڑھا رہا آواز دی اممہ سائے میں چلی ہے کہ میرے لال بیٹے کی حیثی سے کہنا امام کی حیثی سے نہیں امام نے کہا اممہ میں کہتا ہوں آپ سائے میں چلیے رباب نے اپنے زخمی ہاتھ بارگاہ خداوندی میں بلند کی بارِ الہ کربلا سے شام اور شام سے کربلا میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا معبود میری لاج رکھ لے ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں ایک امام حکم دے رہا ہے رباب کے یہ فقریں مکمل نہ ہونے پائے تھے کہ رباب کے چہرے پہ موت کی زردی آگئی روک زینب نے کہا سجاد اصغر کی ماں مر گئی اصغر کی ماں مر گئی سکینہ کی ماں مر گئی لو بی بیوں میں ماتم برپا ہو گیا ہائے رباب ہائے رباب ہائے رباب بی بیوں نے کہا چلو غسل دیتے ہیں ایک مردہ کسی بی بی نے کہا ذرا چلو تو دیکھیں تو بی بی کے پاس دامن میں کچھ رکھا ہوا ہے جسے رات کی تاریکی میں دیکھتی تھی اور رویا کرتی تھی اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا اصغر کے گہوارے کی جلیوی لکڑیاں سکینہ کے کانوں کے بندے ہائے ماں کے پاس یہی امانت تھی لو آپ کے سامنے اسی ماں کی اماری آ رہی ہے اے رباب تیری غربت کو سلام اے رباب ہائے سکینہ کے کانوں کے گوشوارے بی بی اصغر کے گہوارے کی جلیوی لکڑیاں خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے اے رباب تم کو سلام کرنے کے لئے اتنے سوگوار آئے ہوئے ہیں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے ہا رباب اعضاء آپ کے سامنے یہ دیکھو ماں کی اماری کے ساتھ ساتھ ہائے چھے ماں کے بیٹے کا جھولا آ رہا ہے دنیا کی دوسری قومیں دیکھتی ہے تو چیخ مار کے روتی ہے یہی پوچھتی اس بچے کی خطا کیا تھی ہائے ماں بھی تو یہی پوچھ رہی ہے میرے بیٹے کی خطا کیا تھی میرا بیٹا تو پانی مانگنے کے لئے گیا تھا پانی کے بدلے میں اس کے گردن پہ تیر مارا گیا سوگواران امام مظلوم کربلا ہائے یہ رباب کی اماری یہ جھولا اور یہ گہوارا اے میری بہنوں بچوں کو صدقے کر دینا ازغر پر سلام و ہمارا کربلا کے بیشیر پر سوگواران امام مظلوم کربلا حق گریہ آپ نے ادا کر لیا استقبال آپ نے ویسے کیا جیسے کرنا چاہیے مگر اب میں ہاتھ چوڑ کے آپ سے کہتا ہوں ایک آخری شبیہ جو ان اماریوں کے ساتھ سب سے آخر میں رکھا ہی اس لئے گیا ہے تاکہ احساس ہو سکے کہ زینب کیا لے کے گئی تھی کیا لے کے آئی ہے زینب کیا لے کے گئی تھی کیا لے کے آئی ہے میں ایک منظر پیش کرتا ہوں بس دو سے ڈھائی منٹ ماتمی دستہ انشاءاللہ خوب پرسہ پیش کریں گیا زینب کیا لے کے گئی تھی اور کیا لے کر کے آئی ہے سوگواروں جب مدینہ سے حسین اٹھائیس رجب کو رخصت ہو رہے تھے تو زینب آئی تھی اور کہا تھا بھئیہ میں آپ کے بغیر رہنی پاؤں گی بھئیہ میں تیرے حصے کی بہن ہوں بھئیہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چلو مام حسین نے کہا میری بہن آپ کے اوپر آپ کے شوہر عبداللہ کا حق ہے آپ جائیں ان سے رخصت ہو لیں اجازت لے لیں زینب گھر میں آئی میری طرف دیکھنا جیسے گھر میں داخل ہوئی تاریخ کہتی ہے کہ عبداللہ بیمار تھے علیل تھے بی 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 بیٹھ گئی عبداللہ کے نظر پڑی آوازیں بی بی خاک پہ بیٹھی ہوئی ہو بی بی آپ کے ماں جیسے میری ماں نہیں ہے آپ کے بابا جیسے میرا بابا نہیں بی بی بلند مقام پہ اگر عباس آ گیا اور آپ کو اس عالم میں دیکھا تو عبداللہ جواب کیا دے گا بی بی زینب نے روکے کہ عبداللہ جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں آج تک علی کی بیٹی نے کبھی کوئی سوال کیا آپ سے کہا نہیں شہزادی کہا تو پھر آج ایک سوال کر رہی ہوں عبداللہ منہ نہ کیجئے گا کبھی بھی حکم کریں آوازی عبداللہ میرا بھئیہ حسین جا رہا ہے میں بھائی کے بغایر ایک لمحہ رہ نہیں سکتی ہوں عبداللہ مجھے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے عبداللہ نے روکے کہا شہزادی میں روکتا نہیں ہوں ریا تھا عبداللہ ایک روز اگر میری بیٹی بھائی کے ساتھ جانے کو کہے تو روکنا نہیں بی بی جاؤ خدا حافظ مگر یہ شہزادی میری بھی یہ خواہش ہے کب وہ کیا کب بنی حاشم کے جوان لینے کے لیے آ جائیں ابھی یہ کہا ہی تھا کہ جیسے شہزاد علی اکبر کا غزر ہوا بابا سے جا کے کہا بابا پھپا جان کی خواہشی ہے کہ بنی حاشم کے جوان لینے کے لیے آ جائیں حسین نے اشارہ کیا سارے بنی حاشم کے جوان زینب کو لینے کے لیے میں جملہ بدل کے کہوں سارے بھائی زینب کو لینے کے لیے آ گئے سارے بھائی زینب کو لینے کے لیے آ گئے حسین خود آ گئے میں اس موقع پر اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بہنے تمہاری بہنے جب رخصت ہو کے بھائی کے گھر سے باپ کے گھر سے اپنے گھر چلی جاتی ہیں تو بہنوں کا بھی وقت نکال کے بھائیوں بہنوں کے گھر چلے جائے آ کرو جب بھائی ملنے کے لیے جاتے ہیں تو بہنوں کا دل بڑا ہو جاتا ہے آج زینب کو لینے کے لیے ایک بھائی نہیں اٹھارہ بھائی آئے زینب بنی حاشم کے حلقے میں رخصت ہو رہی ہے عجب نہیں عبداللہ کی نظر پڑی یہ حسین پہ آواز دیں گے آقا میں نے خواہش اس لیے کی ہے تاکہ تاریخ کو پتا چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی لو ختم کر دیا مسائب ایک منٹ اور تبرک آنے والا ہے محملیں لگ گئی ہر بی بی محمل میں سوار ہونے لگی ہر بی بی محمل میں سوار ہونے لگی ساری بی بی محمل میں سوار ہو گئی بیت الشرف سے ایک بتیس سال کا جوان آیا آسمان کی طرف دیکھ کر کے دیکھے کہتا تھا الحجاب کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ آسمانی مخلوق سے کہہ رہا پردہ کر لو پردہ کر لو علی کی عزت ماں بیٹی آ رہی ہے زینب بنی حاشم کے حلقے میں بیت الشرف سے باہر نکلی دو زانو ہوکے ابباز بیٹ گیا شہزادی میں سوار کر دوں روکے زینب کہتی نہیں ابباز میں سوار نہیں ہوتی اکبر آگے بڑے پوپی اممہ ٹھارہ سال پالا ہے میں سوار کر دوں زینب روکے کہتی نہیں اکبر میں سوار نہیں ہوتی اونہ محمد آگے بڑھے اممہ میں سوار کر دوں کہا نہیں اونہ محمد میں سوار نہیں ہوتی قاسم آگے بہے پھوپی اممہ بھائی کی یتیم نشانی ہوں میں سوار کر دوں زینب کہتی میں سوار نہیں ہوتی ابھی زینب نے دیکھا ایک ایک جوان آگے بڑھ رہا ہے زینب میں تابع زبط نہ رہی آسووں سے روتے ہوئے اپنے بھائیہ حسین کی طرف دیکھا آواز دیا بھائیہ دیکھ رہے ہو انہیں یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں بھائیہ ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینہ میں اسی شام سے واپس اتارے اتنا سننا تا حسین نے اشارہ کیا بنی حاسم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے آواز دیا سجاد میرے لال آپ آگے بڑھو آپی وہ ہوگے جب حبی کو سوار بھی کروگے مدینہ میں اتاروگے بھی آواز دوں گا آقا ہستہ سے کہیں سورا نہ سننے لو دیکھو زینب کیا لے کے گئی تھی کیا لے کے آئی ہے نانا کے روزے پہ جا رہی ہے نانا بھائی کا ناشا پہ کفن پڑا رہا ہائے بھائی کا جنازہ ہے اے زینب جس بھائیاں کے شان سے گئی تھی اسی بھائی کا خون آلود کرتا اسی بھائی کا تابو جو کربلا میں بے کفن رہا اے زینب شریعت بچ گئی سنانی نانا تک پہنچا دو اللہ علاقہ مزالیمین سے اللہ علاقہ مزالیمین سے